السلام علیکم عزیز طالبات یہ میرا لیکچر نمبر دو ہے اسلامیات کا ہم شروع کر چکے ہیں چپٹر دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس سے پہلے ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا یعنی ایمان یہ یقین کر لینا اور یہ تصدیق کرنا زبان اور دل سے تصدیق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تصدیق کرنے کو ہم ایمان کہتے ہیں اور ایمان میں ہمارے کون کون سے عقیدے آگے آتے ہیں اللہ تعالیٰ افرشتوں رسولوں اسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ پانچ چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں تو ہمارے ایمانیات یعنی ایمان والی سائد کبر ہو جاتی ہے یعنی ایمان کا جو کم آگے حصے ہیں ان چیزوں پر پہلا تو ہے نا کلمہ کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اسلام کے دارے میں ایمان کے دارے میں آ جاتے ہیں یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں پھر آگے اس کی جو چیزیں جن پر ہم نے یقین رکھنا ہے وہ ہے فرشتوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں یہ تو کلمہ میں ممارا جاتا ہے نبی پاک پر تو ہم یقین کلمہ میں بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے لئے کوئی معبود نہیں وہی عبادت کے لائک ہے اور حضر محمد اللہ کے رسول ہیں بندے اور رسول ہیں تو اس سے ہمیں انداز ہوتا کہ یہ ایمان ہے ایمان کے بعد جن چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں ان میں ہیں اللہ تعالیٰ رسولوں فرشتوں یعنی ایمان کے ہی حصے فرشتوں رسولوں آخری کتاب قرآن پر یعنی کتابوں پر جو چار کتابیں ان سب پر اور پھر جوم آخرت یعنی آخرت کا دن جب جوم حشر ہوگا یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے اس وقت کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں اس دن کے لئے اصل میں یہ دنیا ایک ازمائش کا ہے جو اس وقت کے لئے ہمیں ازماتی ہے کہ ہم کون سے ہم نیک عمال کرتے ہیں دنیا میں کیا بوتے ہیں کہ آخرت کی کھیتی میں ہم وہ کٹ سکے یہ دنیا ایک کھیت ہے اگر تو اس میں عمال کی نیکی بوئیں گے تو پھر آخرت میں کٹیں گے یعنی اگر فصل اچھی بوئیں گے اور اچھا طرح اس کا خیال رکھیں گے تو بیج اچھا بوئیں گے اس کو پانی دیں گے خیال رکھیں گے تو پھر فصل بھی اچھی ہوگی اسی طرح یہ دنیا اگر ایک دنیا میں ہم جو رہتے ہیں ہماری لئے یہ ازمائش گاہ ہیں ہم اس میں جو کچھ کام جس طریقے سے عمال کریں گے وہ عمال کی سزا و جزا ہمیں آخرت میں ملے گی اس کو ہم جو میں آخرت کہتے ہیں اب اس میں آج جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آخرت کی تیاری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین حضرت ہیں آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کہیں جگہ پہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ تخلیق دنیا کی جو تخلیق ہے ہوئی ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے یہ ہمارا اپنا عقیدہ پہ کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اللہ نے پیدا کیا اور جب نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اللہ نے کہا کہ میں نبی کو کس قوم پر نازل کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق یعنی کن کہا اور دنیا کی تخلیق ہو گئی جب دنیا منگی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنا یہ بات ویسے پہلے پیغمد حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں لیکن نور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے پیدا کیا گیا اس کی وجہ سے ہم وجہ ہے کون و مقاں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق کی گئی اب یہاں تخلیق جو جس کو اتنا پیارا کہا گیا جس کے پر اللہ تعالی خود اور اس کے فرشتے جو ہیں درود بھیجتے ہیں اس شخص کو بھی آخرت کی بہت فکر تھی اس ہستی کو بھی آخرت کی بہت فکر تھی وہ ہر وقت اپنے آپ کو آجز بندہ ظاہر کرتے تھے سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہر لحاظ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ جو زمداریاں مجھے سونپی گئی ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی میری ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے کہیں پڑھا یا سنا کہ آپ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے اور کہتے اس دن کا سامان کرو یعنی اس دن کی تیاری کرو اس دن کے لیے یہاں بھی دنیا میں ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے اس پوائنٹ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے اس دن کی تیاری کرو قبر کو دیکھ کر ان کے آنسو نکل آیا کرتے تھے تو آپ کو آخرت کی اہمیت کا تو احساس ہے قبر کے بعد ہی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے دنیا سے جب ہم چلے جاتے ہیں تو آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اس مطابق ہمیں سزا و جزا ملے گی تو یہ پوائنٹ تو پھر صحابہ اگرام نے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی تھی آپ ہی کی مطابق چلتے تھے اس میں حضرت عمر فاروق کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہار راتوں کو گشت کیا کرتے تھے یعنی دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مجبور پریشان تو نہیں کسی ایک عورت بہت سارے بچے اس کے رو رہے تھے اور وہ ہانڈی میں پانی ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی اوبال رہی تھی اس کو اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا بچوں کو بہلانے کے لیے ایسی پانی وال رہی تھی تو حضرت عمر اسلام نے سنا ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ آئے اور اپنے گھر سے گندم کی بوری اٹھائی اور ان کے گھر تک پہنچائی یعنی آپ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود چار خلیفہ گزرے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے با خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اتنی بڑی رہا کے حکمات اس وجہ سے بھی خبرگیری کا خیال رکھتے تھے یعنی گشت کرتے تھے علاقوں میں تاکہ لوگ کوئی پریشان جب مجبور ہوں تو ان کی مجبوری کو رفع گئی اس طرح غریب عورت کی آپ نے مدد کی اس کو آٹا دیا جا کر آٹے کی بوری جا کر دی اور اپنے کندوں پر اٹھا کر لے گئے کسی اور کو بھی نہیں کہا کہ جا کر دے کر ہو خود جا کر دے گئے رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے کہ میں نے اس کی مدد کی اور اس کی مدد بھی کرتے تھے یہ وہ واقعات ہیں ان کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے پیارے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے جو عورت آپ پر گھن پھیکا کرتی تھی لیکن پھر بھی جب وہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ بیمار تھا آپ اس کی دیکھ بال کے لیے گئے دیکھا کہ نابی نہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتی تو اس کا گھر کا کام کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہے کہ کوڑا کر کرتی تھی جو عورت اس کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اس طرح سا یہ ایک واقعہ ہے جو آپ اردو ہی کی کتاب میں پڑھیں گے کہ وہ ایک نابینا عورت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جا کے اس کے گھر کی پہلے حضرت عمر کیا کرتے تھے پھر جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور رات کے اندھیرے میں جا کے کام کراتے تھے تو حضرت عمر کو نے چھپ کر دیکھا کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے کام کر کے چلا جاتا ہے تو پتا چلا کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میں خلیفہ ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے تو دیکھیں وہ اتنے خیال رکھتے تھے اب میں اس پہر آگراف کو پڑھ رہی ہوں اس سے پہلے ہم نے کائنات اعزمائش گاہ کے بارے میں ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہونے کی باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عہش اور رام کی طرف کبھی نہ توجہ نہ کی ہمیشہ سادہ زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقت نیک عمال کی ادائیگی اور اس کی تبلیغ میں گزتا اس کے باوجود ذاتوں کو بھی بند کرتے تھے اب میں نے واقعات بھی سنائے ہیں کہ غریب عورتیں جو کورا کریں اس باوجود آپ نے جا کے اس کی خدمت کی صحابہ اکرام بھی آپ کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خاتموں کی طرح لوگوں کی کام کرتے اور نیکی کا کوئی موقعہ سے نہ جانے دیتے ہیں حضر عمر فاروق اپنے دور خلافت میں سلطنت کی حکمران تھے رائے کی خبرگیری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رہتے ہیں یعنی کسی قسم کی کمی نہ کرتے تھے پھر خوف آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک رو گھاس کا ایک تنکہ زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا کاش میں یہ تنکہ ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں پیدا نہ ہوتا یعنی میں نہ ہوتا تو مجھے حساب بھی نہ ہوتا آخرت کی فکر اس طرح سے تھی حضر عثمان رضی اللہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے یعنی اللہ کے نام کو روشن کرنے کیلئے آپ جہاد کرتے تھے اس سے حضر عثمان اپنا مال و دولت خرچ کرتے تھے حضر عبو بکر صدیق میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ نابی خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس عورت کی ذمہ داری اٹھا لی اور اس کا کام کرنے لگے یہ سنایا نابی آپ کو واقعہ تو آپ جس سے انتاظر لگا سکتے کہ آخرت کی تیاری کیسے کرتے تھے اس کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے آخرت کی تیاری کس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیاری نبی تھے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایش و رام پر توجہ نہ دیتے تھے آپ کا پورا وقت نیک عمال کی ادایگی اور اس کی تبلیغ میں گزرتا تھا اس کے باوجود دادوں کو بند کرتے تھے صحابہ اکرام بھی آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہے وہ خلیفہ ہونے کی باوجود خادموں کی طرح لوگوں کی کام کرتے اور نیکی کا وہ کا ہاتھ سے نہ جانے جاتے یہ جیس میں میں نے حضرت ابوبا کا صدیق کا واقعہ سنایا حضرت عمر کا سنایا کہ ایک عورت پانی وہ عبال عبال کے بچوں کو بہلا آ رہی تھی اس کی گھر میں کھانے کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور اس کے گھر دے کر آئے حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے آپ اپنے دور میں رہے کی خبرگیری کرتے تھے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے تھے یعنی کسی قسم کی کمی نہیں کرتے تھے یہ سوال کا جواب بھی ہے لیسن کب یہی والا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا آپ روں کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کر دوں گی اور اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کر لیجی اللہ حافظ